السلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں امید کرتی کاف لکھ سب خیر اسے ہوگے میں بھی اللہ حمدللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے پیارے بلکل ٹھیک ہو تو پیارے وز ابھی ہم جانے لگے ہیں اوریگا اوریگا کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں ایسے بنے رہے ہیں اور چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو پیارے وز یہاں پہ میں پہنچ چکی تھی اوریگا سنڈے بزار میں سنڈے والے دن اچھا بزار لگا ہوا تھا اور یقین جانے نیچے جب ہم گئے تھے بیسمنٹ میں ادھر اتنی زیادہ اتنی زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کپڑوں کا ملہ لگا ہوا ہے اور سنڈے بزار اوریگا کا اتنا سستہ ترین بزار تھا یہاں سے ہم نیچے جا رہے تھے تو ادھر جو شوپیں تھیں ادھر سے بھی کافی اچھی سہلیں لگی ہوئی تھی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سٹف تھا یہ چکن کاری کے اوپر کام ہو پڑا تھا یہ بھی اچھا ڈریس تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا لیکن لیں گے جب پیسے ہوں گے زیادہ سارے پھیلیں گے تو پھر ہم نیچے گئے تو نیچے سے جی بیسمنٹ میں گئے جہاں پہ جی سنڈے بزار لگتا یہاں پہ فرش پہ ہ ملہ لگا ہوا تھا دنیا اتنی عوام آئیو تھی عورتیں 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 یہ جمعوار کا ڈریس ملے پسند آیا تھا سستہ بھی تھا اور پیارا بھی تھا یہ دیکھیں کتنے کپڑے ایسے پڑے ہوئے ہیں فرش پہ آپ یہاں سے فینسی ڈریس بچوں کے لیے بہت سے عورتیں آتی ہیں جو بچوں کے لیے دپٹے میں سے ہی بنا لیتی ہیں فینسی ڈریس تو یہاں پہ ایتنے سیوریوں پہ ایسے پڑے ہوئے تھے میں کہہ رہ آپ بھی آئیں اوریگا سندے بزار اور ویزٹ کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ والا ڈرائستہ سستہ بھی تھا ادھر شارلیں بھی رکھی ہوئی تھی پیاری شارلیں تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دو تین ڈپٹے یہاں سے لیے تھے تو پیارے ڈپٹے تھے اچھے تھے سستے بھی مل گئے تھے اچھے بھی تھے لیلن کے لون کے گرم ہر طرح کے ادھر سٹپ آویلیبل تھے تو مجھے تو بہت اچھا لگا سپرائز میں بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو اچھے پوالٹی کپڑے بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ جی میں چیک کر رہی تھی اجوا کے لئے کوئی پیس وغیرہ مل جائے سرگیوں کا لیکن اس میں تھا کیا بولتے ہیں جو ہوتی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ویل وٹ اس میں میں نے دیکھا تھا تو پھر یہاں جی ہم واپسی آگے تھے دوسری شوپوں پہ کیونکہ میں نے ایک ڈرس لینا تھا اپنے لیے اور یہاں پہ یہ والا ڈرس پسند آیا تھا آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈوٹس والا تو یہاں پہ جی میں نے جوتے سلیکٹ کیے تھے اپنے لیے تو یہاں پہ کون سا آپ کو پسند آرہا برون یا بلیک تو آپ نے مجھے یہ کومنٹ میں بتانا ہے یہاں پہ مجھے کون سا جوتا پسند آیا تھا وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے تو یہ والا جو بزار تھا ہم دوسرے والا بزار میں آگے تھے کیونکہ میں نے دو ڈرس لینے تھے تو سردیوں کے تو یہاں جی یہ دیکھیں یہ والا ڈرس میں نے ایک چوز کہ آپ نے یہ پسند کیا تو پھر ہم واپس آگے واپس یقین جانے اتنا مطلب تھکاور سی بھی ہو گئی تھی تو آپ بھی ضرور آئیں اور ویزٹ کریں سنڈے بزار والے دن اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں پھر آنے کے بعد ہم نے چار آلو چار تو کھایا بہت ہی مزے دار یہاں سے ہمارے یہ ملتا ہے اور جو اس میں یقین جانے آلو بخارے کی چٹنی ہوتی ہے اس کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے آپ بھی کھائیں انجوائے کریں اور آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا تو آپ لوگوں کو میں دیکھیں اور ایک گاگا سنڈے بزار دکھا دیا تو اب تو میرا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر بنتا ہے اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ہلایا ہلا کے عبران نے بھی دو تین بائٹیں لی تھی اور یہاں پہ اجوہ بڑی تیار تھی کھانے کے لیے چمچ اس نے پکڑی ہوئی تھی کھانے کے لیے تو اس کے بعد ہم نے رات کا کھانے میں کھایا رات کے کھانے میں پالا گوشت تھا اور یہ تھی آلو کی بجیا تو ابراہر کو کھلا رہی تھی کیونکہ اس نے بجیا نہیں کھانی تھی تو پالا گوشت کو میں نے کھلا دیا تو کیسا لگا آپ کو میرا ویلوگ آج کا تو اس کے بعد بارش ہو رہی تھی ہم نے بارش کو بھی انجوائے کیا یہاں پہ اجوہ بھی انجوائے کر کے کھانا کھا رہی ہے تو کہہ رہی ہے مجھے بھی میرے مو میں بھی بائٹ ڈالو پالک کی تو پھر اس کے بعد بارش ہو رہی تھی تو بارش بھی ہم نے کافی انجوائے کی تھی اچھا لگ رہا تھا موسم کچھ بہتر ہو گیا تھا تو ابراہر اپنے میں ابراہر کو کھانا کھلا رہی تھی تو ابراہر کہہ رہا ممہ اس کو نہ دو اجوہ کو مجھے کھلائی جاؤ لیکن اجوہ کو بھی بائٹ دینا ضروری تھی دونوں بچی ہوتے ہیں تو پہلے دونوں کو کھانا کھلا کے تو دین فیر میں کھانا کھاتی ہیں تو یہ میری برار کو کھانا کھلا رہی تھی تو یہ بات میزی کر رہا تھا کہتا آپ نے اجوہ کو کیوں دیا اس کے بعد جی اجوہ کے پاس ٹوفیوں کا پیکٹ آ گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی یہ دیکھیں کتنے شوق سے پکڑا ہوا ہے بلس نے ٹوفیوں کا پیکٹ دے نہیں رہی ہے مجھے تو میں کہہ رہی تھی ایک مجھے دے دو کھانا کھایا تھوڑا سا میٹھا مو ہو جائے گا کہتا ہی نہیں دینا تو میں نے بولا دے دو انہوں نے کہتا ہی نو ممہ نو فیلم ایک وہ میری گودی میں آ رہی تھی تو اس کے بعد جی میں باہر گئی باہر جا کے موسم دیکھا موسم بہت ہی خوبصورت سوہانہ ہو رہا تھا جوا کہہ رہی تھی مجھے بھی لے کے چلو فیلم میں باہر اس کو لوگ کے لئے چھوڑا دیکھا ہوں جب انگلہ سے ایسی اچھو بارس کی سنگاز کرتا ہوں اس کے بعد موسم موسم موسم